بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے MTH 601 کی اسائنمنٹ ٹمبر 2 آپ کے ساتھ میں اس سے ڈسکس کروں گی اس میں آپ کے پاس ایک کوسچن ہے تو کوسچن کو ڈسکس کرنے سے بہلے ہم اس کی ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ ہے 17 دسمبر تو آپ نے 17 دسمبر تک اپنی اسائنمنٹ جا وہ اپلوڈ کرنی ہے تو کوسچن دیکھ لیتے ہیں کوسچن آپ کے پاس ایک ہی کوسچن ہے تین نمبر کا کوسچن ہے آپ نے اس کو سال کرنا ہے تو آپ اس کو ایم اس ورڈ میں ٹیبل انسٹ کر کے اس کو سالورڈ کر لیں اب آپ کے پاس کوسچن ہے کہ آپ کے پاس the following information is known about a group of items آپ کے پاس یہ ساری information انہوں نے دی ہوئی ہے item نمبر دی ہوئی ہے annual requirement دی ہوئی ہے پھر unit course دی ہوئی ہے پھر آپ نے اس کے annual usage فائنڈ کرنی ہے descending garden میں cumulative usage فائنڈ کرنی ہے percentage فائنڈ کرنی ہے اور اس کے پاس cumulative percentage of items بتانی ہے آپ کے پاس یہ سارا کچھ given ہے اب اس کے solution کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے solution کو کرنا کس طرح سے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو ایک table میں میں نے اس کو insert کر لیا item number سب سے پہلے 1,2,3 پھر آپ کے پاس یہ annual usage descending order میں آپ نے لکھنی تھی اب ہم نے اس کو اسی طرح سے لکھ دیا دیکھیں ہمارے پاس annual usage آئے کی کس طرح سے کہ آپ نے 2100 کو 5 سے multiply کرنی ہے جب آپ اس کو اس سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہ value آئے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے 1000 کو 5 سے multiply کرنی ہے 5000 پھر اس value کو 1600 کو 15 سے multiply کرنی ہے یہ value پھر up to so on آپ نے ان ساری values کو multiply کر لینا ہے آپ نے اس calculation کو ایک دفعہ دوبارہ سے check کر لینا ہے میں نے ایک دفعہ calculation کی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے چک کرنیے کہیں کوئی مستیک نہ ہو ٹھیک ہے annual usage آپ نے ان ساری values کو آپس میں annual requirement کو اور unit cost کو multiply کر کے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا rank بتانی ہے rank اس طرح سے بتاتے ہیں rank the highest value سب سے highest value annual usage میں کونسی ہے یہ value ہے آپ کے پاس 1,75,000 تو اس کا rank جو ہے وہ 1 آئے گا اسی طرح سے اس کے بعد آپ کے پاس اس سے چھوٹی value آپ کے پاس کون جی ہے تو آپ کے پاس 80,000 ہے پھر third one پہ آپ کے پاس 24,000 ہے پھر آپ کے پاس fourth پہ 15,000 fifth پہ آپ کے پاس 10,500 sixth پہ آپ کے پاس 6,000 seventh پہ آپ کے پاس 5,000 up to so on آپ کے پاس یہ 10 values 8 پہ آپ کے پاس یہ 33,750 پھر ninth پہ 24,000 اور tenth پہ آپ کے پاس 1500 value ہم نے ان سب کا rank بتا لیا سب سے highest value پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی آپ نے اس ساری کا rank بتا لینے rank بتانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا cumulative annual usage find کرنی تھی تو دیکھیں ہم نے item number لکھ لیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے annual usage کو descending order میں لکھنا ہے تو دیکھیں جو سب سے بڑی value تھی میں نے پہلے بھو لکھ لیا پھر چھوٹی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی ہم نے اس کو descending order میں لکھ لیا annual usage in descending order آپ یہاں اس کے بعد آپ نے cumulative annual usage بتانی ہے cumulative annual usage سے پہلے دیکھیں ہم نے اس item number کو اس کے حساب سے اوپر والے table کے حساب سے لکھنا ہے تو دیکھیں آپ کی ہم نے values کیسے لکھیں یہ values بتانے لگی دیکھیں آپ کے پاس 1,750 جو ہے وہ آپ کے پاس کدھر آرہا ہے اس کو تھوڑا کم کٹھتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ value کدھر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ value ہے آپ کے پاس 1,755,000 اور یہ آپ کے پاس 4th number پر آرہی ہے تو اس کا item number 4 ہوگا اس کے بعد 80,000 آپ کے پاس 6 number پر آرہی ہے تو اس کا item number 6 ہوگا up to 24,000 آپ کے پاس 3rd number پر آرہی ہے تو اس کا item number 3 ہوگا up to so on یہ ساری values item number آپ نے اسی طرح سے لے لیں nval usage descending order بھی ہوگا اس کے بعد آپ پیدا کھ چیز کھ مر کھ کھ مر کھ کھ مر چیز کھ کھ مر مر کو مر نس تو آپ نے اس کی دوبارہ سے کلکولیشن کر لی رہی ہے میں نے ایک دفعہ کی ہے تو اگر کوئی مستیک ہوئی تو آپ اپنی کلکولیشن اب ہوتھ ٹھیک کر لینا ٹھیک ہے اب میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ کرنا اسی طرح سے پھر آپ نے اس ٹرم کے اندر نیکس ٹرم کو ایڈ کر لینا تو آپ کے پاس یہ ٹرن آجے گا پھر آپ کو سوان یہ ٹرمز ساری نیکس ٹرمز آپ نے ایڈ کرتے جانے گا پھر آپ نے اس کی پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے تو پرسنٹیج فائنڈ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس اپنے اس ٹرم کی اگر پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے تو آپ نے اس والی ٹرم کو اس پورے کولن کی سب سے ہائیسٹ ویلیو سے دیوائیڈ کرنے تو یہ دیکھیں یہاں پر سب سے ہائیسٹ ویلیو جو ہے وہ یہ والی ہے آپ نے اس والی 1,75,000 کو آپ نے 32,33,150 سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنے 100 سے تو آپ کے پاس آنسٹر آجے گا 54 اسی طرح سے آپ نے اس ویلیو کو اس ویلیو پہ again اس پہ ڈیوائیڈ کرنے اور 100 سے ملٹیپلی کر دینا اسی طرح سے اس ویلیو کو اس سے سب سے بڑی ویلیو سوڑ کرنے اور 100 سے ملٹیپلی اب تو سوان یہ ساری ٹرمز آپ نے اسی طرح سے ڈیوائیڈ کرنی ہے اور ملٹیپلی کر دینا 100 سے تو آپ کے پاس اس کی پرسنٹیج آ جائے گی اس کے بعد آپ پرسنٹیج آپ نے cumulative items کی پرسنٹیج بتانی ہے تو دیکھیں category 1 میں آپ کے پاس کون سی پرسنٹیج آ رہی ہے category 1 ہوتی ہے 70 سے above والی رینج تو آپ کے پاس category 1 ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کے پاس 78, 86 یہ ساری نیچے والی ساری category 1 میں آ رہی ہیں تو آپ نے اس کی سب سے lowest category ہے تو آپ اس کو 1 کریں اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو ہے آپ کے پاس category 1 میں آ رہی ہیں تو آپ اس کا 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 آپ نے اس کی category بتا دینا ہے یہ تھی آپ کے assignment سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی mistake ہوئی